خوش آمدین میڈیا ٹوڈے کے بہنر پہ آپ کا خیر مقدم ہے اور میرے ساتھ ہیں محمد احمد قازمی صاحب جو مسلم کنٹری سے ان کے بلکل ماہر ہیں ابھی بہت بڑی حل چل ہوئی ہے وہاں پہ تو میں ان کے پاس آیا کہ اس سے کچھ بات چیت کر سکتوں ایران میں جو ایران میں جن کا حادثہ ہوا ہے بہت بڑا حادثہ ہوا اس میں جو مارے گئے اور جس طریقے سے چل رہا ہے امریکہ کی طرف سے وہ ایک بہتی complicated سی چیز ہے اور امریکہ اپنا ورچس چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے کسی طریقے سے ایران کو کسی طریقے سے دبائے جا سکے کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جو امریکہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہو کسی کے پاس سینکشن لگا دیا وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا کسی کے پاس کچھ کر دیا وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا بیٹھ گیا ایران کے ساتھ ہے کہ ایران سے سالوں سے سینکشن جو 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 جہا ہے اس کی پرتبند سالوں سے پرتبند لگیں گے لیکن وہ کبھی نہیں گا یہ گھٹنا آپ کو یاد ہوگی کہ جو امریکان ایمبیسی انہوں نے گھیری تھی وہ سالوں تک گھیری رہے تھے لیکن جھکے نہیں تھے وہ لوگ ایران امریکہ کا پوری چیز ہے کیونکہ اور مسلم کنٹیز تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کیسے ہیں آگے کیا ان کا بھرش ہوگا وہ سب امریکہ کی کرتا ہے لیکن ایران ایک ایسی کنٹری ہے جو اپنا بھرش خود لیے بیٹھی ہوئی ہے لہذا پوری کی پوری طاقت جو امریکہ لگا رہا ہے اس وقت کہ ایران کو کسی طریقے سے کمزور کر دیا جائے جس طریقے سے اس نے دون سے حملہ کر کے کمانڈر کی جو ابھی ایک ہاتھ سا پیشہ ہے اس کے بارے میں ہم کازمی صاحب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ نے تو پورا ہے اس کے ماسٹر ہیں اور اچھا کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ جس طریقے سے آپ انسائیڈ سٹوری لے کے چلتے ہیں اس کی تو یہ جو ہوا ہے حادثہ ہوا ہے جو اس طریقے سے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کے کونسیکنسس کیا ہوگی اب دیکھئے ایک لمبے وقت سے جب سے دوہزار تین کی عراق جنگ ہوئی ہے امریکہ نے آ کے قبضہ کیا ہے صدام حسین کی حکومت گری ہے تو اصل میں امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی پسند کی حکومت وہاں بٹھا لے اور ایران جو اپنے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور یہاں اب عراق میں ایک مضبوط حکومت اپنی پسند کی ہو تاکہ وہ اس علاقے میں اور زیادہ مضبوط ہو سکے تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا چونکہ عراق اور ایران کے بیچ میں جو پبلک تو پبلک ایک طرح سے تعلق ہے اور حکومتوں کے بھی تعلق ہیں وہ بہت ہی نزدیکی ہیں اس کے باوجود کہ امریکہ نے صدام حسین کی حکومت کو گرایا امریکہ کا ایک طرح سے امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ عراقی لوگ ہمارے احسان میں دبے رہیں گے اور ہمارے طریقے سے چلیں گے لیکن وہاں چونکہ ایران کا انفلوینس کافی کافی ہے شروع اسے چونکہ میں نے دوہزار تین جنگ کور کی ہے اس سے پہلے بھی بعد میں بھی میں ایران بھی عراق بھی جاتا رہا ہوں تو ایران کا اثر ماہ مسلسل بڑھتا ہی چلا گیا اب اب اس وقت تازہ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے ہفتے امریکہ نے عراق کے اندر تین جگہوں پر اور دو جگہوں پر سیریا میں ائر سٹرائک کی تھی اس میں جو حجدل شابی جو ایک یونیفائیڈ فورس ہے جو آیت اللہ سیستانی کی اپیل سے بنی تھی دوہزار تیرہ میں دائش کو آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا امریکہ نے یہ کہتے ہوئے کہ پچھلے دنوں کرکک میں ایک ان کی چھامنی پر حملہ ہوا تھا اور انہی لوگوں نے کیا تھا اس میں ایک چیز اور ہے بہت دلچسپ جہاں پر حملہ ہوا قائم ایک شہر ہے عراق کا جو جو سیریا کے بورڈر سے لگا ہوا ہے ابھی اکتوبر میں عراق نے اور سیریا نے اپنا زمینی بورڈر کھولا کاروبار کے لیے لوگوں کے آنے جانے کے لیے اس کے بعد امریکہ اسرائیل اس بات کے لیے پریشان تھے مسلسل کہ یہ ایران سے اور لبنان تک ایران کو کھلا راستہ مل گیا اور اس اس راستے کے ملنے سے ازرائیل اپنے آپ کو اور انسیف محسوس کر رہا تھا تو یہاں اس ٹرائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے انسیف انسیکیور سمجھا جائے اور یہ راستہ بند ہو جائے ایک تو یہ تھا لیکن ان حملوں کے بعد میں جو عراق کے لوگوں کا رییکشن آیا وہ بہت ہی سخت تھا اور اس میں جب جنازے اٹھے بغداد میں چار دن پہلے تقریبا تب وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے جنازے دفنانے کے بعد امریکی ایم بیسی کی طرف چلے پروٹیسٹ ہوا اور وہاں انہوں نے باقاعدہ کچھ لوگ تو باؤنڈری پھاند کر کے اندر بھی چلے گئے لیکن یہ کہ آگ لگائی ریسپشن کو توڑ پھوڑ کیا وہ تو سارے لوگ ہم نے سنا کہ امریکنز تو غائب ہیں امریکنز غائب ہیں امریکنز غائب ہیں امریکنز چور راستے سے نکل کر کے کردستان چلے گئے ہیں عراق میں کردستان ایک ایسا ایسی جگہ ہے جہاں امریکن انفلوینس ہے صدام کے زمانے کے جو وہ آخری بارہ سال تھے صدام حسین کے پابندیوں والے اس میں کردستان کو باقاعدہ نرس کیا گیا تھا اور اس میں امریکہ ان کی سپورٹ میں تھا وہ آج تک بھی امریکہ کے ساتھ ہیں یعنی بغداد کی اور اربل کی اربل ان کی کردستان کی کیپیٹل ہے عراقی جسے ریجنل گورنمنٹ ہے ان کی اس کی کیپیٹل ہے تو وہ اپنے آپ کو وہاں زیادہ سیف محسوس کرتے ہیں ائرپورٹ وغیرہ بھی ہیں اب صورتحال یہ ہوئی کہ اس پروٹیسٹ کے بعد میں یہ کل صبح کا جو واقعہ ہے فرائیڈے مارننگ کا جی وہ جنرل سلیمانی جو ایران کے اسلامی ریولوشن گارڈ آئی آر جی سی جیسے کہتے ہیں اس کی قدس فورس اس کے ہیڈ تھے اور یہ بہت ہی پرومیننٹ آدمی تھے ایران میں آیت اللہ خامنائی جو وہاں کے سپریم لیڈر ہیں ان کے بعد میں سب سے پاپلر سب سے طاقتور آدمی جو سمجھا جاتا تھا یہ جنرل سلیمانی تھے اور جنرل سلیمانی نے آہ دوہزار اٹھارہ جون میں جب آہ جب دھمکی دی ٹویٹ کر کے آہ ٹرمپ نے تو اس کے جواب میں جو انہوں نے ایک تیران میں تقریر کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے آہ کسی بھی دھمکی کا جواب ہمارے عزتدار بڑے ملک آہ کے پریزیڈنٹ نہیں بلکہ میں فوجی ہوں میں جواب دوں گا یہ جذبہ تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں تم آؤ اور ہم تمہیں تم یقین نہیں کر سکتے کہ ہم تمہارے کتنے نزدیک ہیں جب چاہیں گے ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ اس قسم کی ہمت والا آدمی تھا اب یہ عراق میں جو دائش کے خلاف آپریشن چل رہا ہے اس کو بھی سپروائز کر رہے تھے وہ طرح سے اس لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ وہ تو بہت قریب تھے نا ہاں بہت قریب تھے سیاسی طور پر حکومتیں اور پھر ان کی سیکیورٹی ان کی تیریٹوریل انٹیگریٹی بچانے کے لیے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں عراق اور سیریا یہ دونوں ملک بلکل ایک طرح سے دائش نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے قبضے کر دیئے تھے پورے پورے اسٹیٹس پر پورے شہروں پر ان کو واپس خالی کرانا اس میں ایران کا حزباللہ کا اور ائر فورس رشیہ کا انہوں نے جو کام کیا ہے خاص طور پر سیریا میں اور عراق میں اور یہاں کی جو فوجیں اور یہ والنٹری فورس انہوں نے مل کر کے جس طرح سے لڑے ہیں یہ آسان کام نہیں تھا اب وہاں کے دونوں ملکوں کے سارے شہر تقریباً حکومتوں کے ہاتھ میں ہیں اور یہ اس میں ان کا بڑا رول تھا تو یہ اوورال جو ایک پلان تھا اسرائیل اور امریکہ کا اس کو ناکام کرنے میں بڑا رول جنرل سلیمانی پلی کرتے تھے تو اس لیے یہ سب سے بڑے دشمن یہی تھے تو ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو ابھی ابھی میں نیو یورک ٹائمز میں ریپورٹ دیکھ رہا تھا دوہزار سترہ میں ایک کمانڈر نے امریکن کمانڈر نے بتایا ہے کہ دوہزار سترہ میں ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے سرولینس کر رہے تھے اور یہ کردستان میں اربل پہنچے تھے اور ایک کمانڈر نے تو اسد تک کہا ہے کہ جہاں جنرل سلیمانی کا ہوائی جہاز کھڑا ہوا تھا پارک با ہوا تھا اس کے بہت نزدیک ہم نے اپنا فوجی جہاز بھی کھڑا کر لیا تھا اربل میں تو یہ مسلسل پیچھا کر رہے تھے اور یہ بغداد میں ائرپورٹ کے نزدیک جو واقعہ ہوا خبریں اس طرح سے ہیں کہ وہ دمشق سے یا لبنان سے آئے تھے اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے عراقی آفیشلز وہاں پہنچے تھے تو یہ ایک بہت ہی بڑا اور اس کے بعد میں جو جوابی بیان آئے ہیں اس میں آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ہم ایسا جواب دیں گے کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ بھول نہیں سکے گا خود عراق کے اندر بھی جو رییکشن آیا ہے حجد شابی کا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی چھابنیاں خالی کر دو نہیں تو تابوت تیار کر لو اپنے فوجیوں کے لیے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آہ امریکہ کی جو گرین زون جو سب سے زیادہ سیف ایریا بغداد کا مانا جاتا ہے کسی زمانے میں صدام حسین کا وہاں پر محل ہوتا تھا جی تو وہ شاید ایک لمبے عرصے تک ان کی ایم بیسی نارمل شاید کام نہ کر سکے اچھا اب آؤٹکم کاف ہوئے اس کے دیکھیں آؤٹکم بلکل آؤٹکم تو یہ ہے کہ آہ اراق میں امریکن فوجیوں کا آہ امریکنوں کا رہنا اب بہت مشکل ہو جائے گا چونکہ جو حجد شابی ہے اس کے لوگ تقریباً ہر فیملی کا ایک آدمی دیا ایک سے بھی زیادہ اس فورس سے جڑے ہوئے ہیں اور آہ ان کی تمام حمدردیاں اس فورس کے ساتھ ہیں اور وہاں کی حکومت اور حجد شابی یہ سب ایک پیج پر ہیں ایک ساتھ ہیں تو اس میں آہ اراق کے پرائم منسٹر جو عادل عبد المہندی ہیں ان کا بھی بیان کافی سخت آیا ہے اور اب سے پہلے آہ اراقی گورنمنٹ پر یہ دباؤ رہتا تھا امریکہ کا کہ آہ آپ جو ہیں اس حجد شابی کو گورنمنٹ باڈی کے طور پر ٹریٹ نہ کریں آہ اس سے ہٹیں اس سے دور رہیں لیکن امریکہ کی وہ کوئی اپیل کام نہیں کر سکی اور اب یہ جس طرح سے یہ اسٹرائک کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ عوامی سطح پر ایران میں بھی اور اراق میں ایران میں تو پہلے سے امریکہ کی مقالفت لیکن اب اراق میں بھی اگر اس کے کچھ حامی بھی تھے اب اس کے خلاف ہی کھڑے ہوں گے اور آہ امریکہ کے لیے بہت مشکل وقت اس میں کیا وار کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جی بلکل وار کا خطرہ تو اس طرح سے ہے میں آپ کو بتاؤں آہ لندن میں ایک جنرلسٹ ہیں آہ عبدالباری اتوان آہ انہوں نے دو دن پہلے ہی ایک آرٹیکل لکھا ہے اپنے رائل یوم آہ عربی کے اخبار میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ آہ اراق کے اندر آہ ایران کے ساتھ پروکسی وار چاہتا ہے آہا پروکسی وار چاہتا ہے تاکہ اس کا کم سے کم نقصان ہو اور نقصان ہو تو اراق کا ہو نہ کہ امریکہ کا تو وہ آہ ایسے اشارے ہیں کہ وہ فل فلیج وار کے لیے تو تیار نہیں لگتا چونکہ جون میں جس طرح سے ان کا آہ سب سے مہنگا سب سے آہ ترقی آفتہ سب سے بڑا سب سے امپورٹنٹ آہ دو سو ملین ڈالر کا آہ ڈرون جو ایران نے گرایا تھا اس کے بعد بھی وہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری جنگ کے لیے تو تیار نہیں ہے لیکن پروکسی وار پروکسی وار وہ اس لیے کر رہے ہیں ان کو برچس رہے ان کا اور وہ ڈسٹربینس رہے لیکن 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 اس سب کا جو آہ یعنی ایمپیکٹ جو ہوگا اثر جو ہوگا وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو بہت ہے اسرائیل میں فوراں ریڈ ایلرٹ ہو گیا ہے آہ سائپرس گئے ہوئے تھے بنگیمن نتانیاہو جو آدھے ادھورے پرائم منسٹر ہیں اس لیے کہ اس لیے کہ تیسری بار الیکشن ہونے والے ہیں اور ابھی تک یہ پتا نہیں چل رہا کہ حکومت کس کی بنے کس کی نہ بنے تو وہ واپس آگئے اور خود اسرائیل نے اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرنا شروع کر دیا ہے اس کا ہندوستان پر کیا اثر پڑے گا بھارت پر کیا اثر تو یہ پڑے گا کہ تیل پہلے ہی دن مہنگا ہوا کل آہ اس کے علاوہ جو کچھ اس خطے سے تیل پوری دنیا میں جاتا ہے اگر اگر ایران نے آہ سٹریٹ آف ہرموز آہ میں کوئی کسی طرح سے رکاوٹ ڈال دی تو تقریبا ستر پرسنٹ تیل اس علاقے سے نکلتا ہے پوری دنیا کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہو سکتی ہے لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایران بہت ہی سمجھداری سے آہ رییکشن کرے گا آہ وہ وہ پوری دنیا میں فلیر اپ کرنا نہیں چاہے گا وہ کسی طرح سے کچھ ایسا علاج کرے گا کہ شاید امریکہ دوبارہ اس قسم کا حملہ نہ کر سکے چلیئے بہت بہت شکریہ ہے کازمی صاحب کے آپ نے اتنا ڈیٹیل بتایا ہے اور ایک بہت جو دنیا کی سب سے بڑی جو گھٹنا ہوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتایا آپ کو بہت بہت شکریہ پھر آپ سے ملاقات ہوئی تک تک کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ